انیس سو سنتالیس میں تحریک پاکستان کی حمایت کرنے اور عصہ لینے پر ڈوگرا فوج نے ہندو انتہا پسندوں کے ساتھ مل کر کشمیری مسلمانوں کا قتلیام شروع کر دیا تھا ایک طرف بارتی قابض فوج نے جمبوں میں کرفیو نافذ کر دیا تو دوسری جانب مسلمانوں کے قتلیام کے لیے ہندو اور سکھوں کو کھلی چھٹی دے دی چار نومبر انیس سو سنتالیس کو پاکستان جانے کے اعلان پر مسلمانوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور ہزاروں کشمیری مسلمان اپنا گھر بار چھوڑ کر پولیس لائن جمع پہنچ گئے یہ قانون تھا ریاست کا مسلمان اصلاح نہیں رکھ سکتا تھا تو وہ تب بے اتحار تھے ہوتا انہتے تھے جب ان کو یہ کہا گیا کہ آپ پولیس لائن میں جمع ہو جائے ہم آپ کو سیارکوٹ پہنچ جائیں گے تو انہوں نے شکر کر سمجھا تو وہ پولیس لائن میں ہزاروں کے تعداد میں جمع ہو گئے انہوں نے گاڑیاں لائیں گاڑی میں ان کو بٹھایا بٹھا کر وہ سمجھے کہ ہم پاکستان جا رہے ہیں انہوں نے ان کو پتھانکوٹ کی روڈ پر لے جا کر وہاں گازمولی کی طرح پاکستان سے محبت کے جرمے 6 نومبر 1947 تک جمعو کے سوالاک کشمیری مسلمانوں نے اپنی جانے قربان کی لائن اپ کنٹرول کے دونوں اطراف بسنے والے کشمیری آج یوم شہدائے جمعو اس عظم کے ساتھ منا رہے ہیں کہ وہ حصول حق کے خود ارادیت تک اپنی جد و جد جاری رکھیں گے کیمروین شازیب عبدالل کے ساتھ پرنگریب جراد 24 نیو کفراباد